اسلام علیکم آئیم شبانہ گلشن آج ہم ٹین کلاس سے یونٹ ٹمبر ٹوالو سٹارٹ کریں گے فیزس کا جو کہ ہے جو میٹریکل آپٹیکس جیسے کہ اس چیپٹر کے نام سے ہی ظاہر ہے اس چیپٹر کا جو مین فوکس ہے وہ ہے لائٹ اس میں ہم لائٹ کے ڈیفرنٹ فنومینا ریفلیکشن ریفلیکشن اینڈ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن آف لائٹ کے بارے میں پڑھیں گے میرر فارمولا لینس فارمولا اور میرر اور لینس سے ایمیج کس طرح سے بنتا ہے یہ بھی سیکھیں گے اپلیکیشن آف لینس کے بارے میں پڑھیں گے سمپل مایکروسکوپ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ ٹیلیسکوپ ان کے کام کرنے کا پرنسپل اور ہیومن آئی اس کا اسٹرکچر اور اس کی ڈس آرڈر اور ٹریٹمنٹ ان سب کے بارے میں جو ہے وہ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے تو آج جو ہمارا لیکچر ہے اس کا ٹاپک ہے ریفلیکشن آف لائٹ کی ریفلیکشن آف لائٹ میں ہم آج دیفینیشن پڑھیں گے ریفلیکشن آف لائٹ کی لاؤز آف ریفلیکشن آف لائٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ٹائپس آف ریفلیکشن آف لائٹ پڑھیں گے تو ریفلیکشن آف لائٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو لائٹ کی نیجر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لائٹ کی نیچر کیسی ہے اور ایک انٹرسٹنگ سی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیچر آف لائٹ کی لائٹ has dual nature, wave nature and particle nature لائٹ کی dual nature ہوتی ہے wave nature کے طور پر بھی یہ behave کرتی ہے کچھ ایکسپریمنٹس میں جیسے کہ bending of light اور diffraction around an object اور کچھ ایکسپریمنٹس میں یہ particle nature کو شو کرتی ہے particle nature یعنی کہ لائٹ جو ہے وہ انرجی کے small packets پر مجتمل ہوتی ہے جس کو photon کہا جاتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ لائٹ کی dual nature ہے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں آسمان نیلا کیوں نظر آتا ہے یا grass جو ہے وہ green کیوں ہوتی ہے red rose ہمیں red کیوں نظر آتا ہے ہم مختلف colors کو کیسے دیکھ سکتے ہیں تو اس کا simple answer تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن physics میں جو ہے وہ ہم colors کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو white light ہوتی ہے جو visible light ہوتی ہے یہ seven different colors پر مشتمل ہوتی ہے جس کو ہم spectrum کہتے ہیں اور ہر color جو ہے وہ specific wavelength کی light پر مشتمل ہوتا ہے تو جب یہ light جو ہے وہ کسی object پر پڑتی ہے تو وہ object جو ہے وہ کچھ سے wavelength کی جو light ہے اس کو absorb کر لیتی ہے اور کچھ کو reflect کرتی ہے جس wavelength کی یا جس color کی light کو وہ object reflect کرے گی وہ ہی color جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا نظر آئے گا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ grass ہمیں green کیوں نظر آتی ہے کیونکہ اس نے موجود جو chlorophyll ہوتا ہے وہ green color کو reflect کرتا ہے اور باقی colors کو absorb کر لیتا ہے red rose ہمیں red اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ وہ red color کو reflect کرتا ہے اور باقی colors کو absorb کر لیتا ہے تو اس طرح سے ہم colors کو دیکھ سکتے ہیں کچھ objects جو ہیں وہ ہمیں white نظر آتی ہیں جیسے کہ یہ paper اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جب light پڑتی ہے تو یہ تمام کی تمام light کو تمام کی تمام جو different wavelength کی light ہے اس کو reflect کر دیتا ہے اس وجہ سے یہ ہمیں white نظر آتا ہے book پہ لکھے جو words ہوتے ہیں جو printed words ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں black نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر light پڑتی ہے تو یہ تمام کی تمام light کو absorb کر لیتے ہیں کسی بھی wavelength کی light کو reflect نہیں کرتے اسی وجہ سے یہ ہمیں black نظر آتے ہیں تو یہ تھی interesting information اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا topic جو کہہ reflection of light جی reflection of light کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اس میں جو ہے وہ ہم نے unit number 10 میں reflection of water waves کے بارے میں پڑھا تھا ripple tank کے ذریعے unit number 11 میں ہم نے sound waves کی reflection کے بارے میں پڑھا تھا اور اب ہم پڑھیں گے reflection of light کے بارے میں reflection of light کیا ہے کہ جب light rays جو ہیں وہ ایک میڈیم سے travel کرتے ہوئے کسی دوسری میڈیم کی surface سے ٹکراتی ہے تو اپنے ہی میڈیم میں واپس آ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں reflection of light reflection of light کی proper definition کو سمجھنے سے پہلے جو ہے وہ ہم یہاں پہ کچھ terms کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہے incident ray, reflected ray, angle of incidence, angle of reflection normal point of incidence تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ یہ ایک آپ کو جو ہے وہ plane mirror کی surface دکھائی ہوئے یہاں پہ جو ہے وہ ایک سب سے پہلے آپ نے ایک perpendicular draw کرنا ہے جس کو ہم normal کہتے ہیں اور یہ normal جو ہے وہ surface of reflection کے ساتھ 90 کا angle بناتا ہے اور یہ ایک imaginary line ہے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ray of light جو ہے وہ air سے travel کرتے ہوئے plane mirror سے ٹکراتی ہے اور plane mirror سے ٹکرانے کے بعد جو ہے یہ اپنے ہی medium میں یعنی air میں ہی جو ہے reflect ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ جو AO ہے یہ incident ray ہے incident ray جو ہے کہتے ہیں اس ray کو جو آکے کسی surface سے ٹکراتی ہے اور جس point سے پہ جو ہے یہ ٹکراتی ہے اس point کو ہم point of incidence کہتے ہیں اور point of incidence پر ہی normal draw کیا ہے اس کے بعد جو ہے یہ جو reflected ray ہے وہ ہے OB جو کہ اپنے ہی medium میں واپس آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے اس reflected ray کو OB اس کے بعد جو angle of incidence ہے وہ incident ray اور normal کے درمیان جو angle ہے اس کو angle of incidence کہتے ہیں ice سے اس کو represent کرتے ہیں اور جو normal اور reflected ray کے درمیان angle ہے اس کو ہم angle of reflection کہیں گے یاد رہے کہ angle of incidence ہمیشہ normal اور incident ray کے درمیان ہوتا ہے اس surface اور اس کے درمیان جو ہے یہ angle of incidence نہیں ہوگا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کو incident ray کا بتا دیا reflected ray, normal, angle of incidence, angle of reflection اور point of incidence پر normal اب ہم reflection کی definition دیکھ لیتے ہیں reflection of light کی proper definition جو آپ کی بک میں دی ہوئی ہے وہ ہے when light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium apart of it turns back in the same medium یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب light ایک certain medium سے travel کرتے ہوئے کسی دوسرے medium کی surface سے ٹکراتی ہے تو اس کا کچھ حصہ واپس اپنے ہی medium میں آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں reflection of light اب کچھ حصہ واپس آ جاتا ہے تو باقی حصہ کہاں گیا تو اس کو ہم ایک علیدہ سے topic میں discuss کریں گے کیونکہ کوئی بھی جو object ہوتی ہے وہ ساری light rays کو reflect نہیں کرتی کچھ کو absorb اور کچھ کو transmit کرتی ہے یہ object کی nature پر depend کرتا ہے تو یہاں پہ جو واپس آتی ہے rays تو اس عمل کو ہم reflection کہتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم reflection of light کے کچھ جو ہیں وہ قوانین دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے laws ہیں reflection کے law of reflection دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلا جو law ہے وہ ہے the incident ray the normal and the reflected ray at the point of incidence all lie in the same plane یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ incident ray reflected ray اور point of incidence پہ normal یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی plane میں ہوتے ہیں ایک ہی surface پہ ہوتے ہیں یا ایک ہی میڈیم میں ہوتے ہیں second ہے the angle of incidence is equal to the angle of reflection یعنی یہ angle of incidence جو ہے جو کہ incident ray اور normal کے between ہے angle of reflection کے equal ہوتا ہے جو کہ angle of reflection جو کہ normal اور reflected ray کے درمیان ہے یعنی جتنا زیادہ incident angle of incidence ہوگا اتنا ہی angle of reflection ہوگا جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ angle of incidence جو ہے وہ suppose کہ یہ 20 کا ہے تو یہ بھی 20 کا ہوگا اسی طرح اگر آپ angle of incidence کو یہاں پہ بڑھاتے ہیں اگر 30 کا یہ ہے تو یہاں پہ بھی 30 کا ہوگا اور یہاں سے یہ آپ نے جو ہے وہ angle کو مجھر کرنا ہے اس طرح سے normal اور incident ray کے between تو اس طرح سے جو ہے وہ angle of incidence ہمیشہ angle of reflection کے equal ہوگا تب ہی جو ہے وہ reflection کا عمل ہوگا اب جو ہے وہ ہم اس کے types دیکھ لیتے ہیں reflection کی nature of reflection جو ہے وہ surface کی smoothness پہ depend کرتی ہے جتنی زیادہ کوئی surface smooth ہوگی polished ہوگی silver ہوگی تو اتنی ہی زیادہ وہ rays کو ایک direction میں reflect کرے گی جس کو ہم regular reflection کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ smooth surface of silver جو ہے وہ اس پہ جب light کی parallel rays آتی ہیں تو یہ surface جو ہے وہ تمام rays کو ایک ہی direction میں reflect کرتی ہے جس کو ہم regular reflection کہتے ہیں اس کے بعد irregular reflection یا diffused reflection بھی اس کو کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی surface جو ہماری daily life میں جتنی بھی objects ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں بظاہر smooth نظر آتی ہیں لیکن اگر microscope سے دیکھیں تو وہ smooth ہوتی نہیں ہے تو وہ surface جو ہے جب ان پہ light rays آتی ہیں تو light rays کو different direction میں reflect کرتی ہیں جس کو irregular reflection یا diffuse reflection کہتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں نظر آرہا ہے یہ rough surface ہے اور جب کر دیتی ہے تو اس طرح کی reflection جو کہ ایک direction میں نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں irregular reflection یا diffuse reflection لیکن یہ اس میں بھی جو ہے reflection کا عمل ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ reflection کا عمل نہیں ہوتا اس میں بھی angle of incidence جو ہے angle of reflection کے equal ہوتا ہے جب آپ جو ہے ہوگا تو یہ بھی جو ہے اس طرح کی reflection بھی جو ہے وہ reflection کے laws کو عبے کرتی ہے تو اس طرح irregular reflection کی وجہ سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور جو regular reflection ہے اس کی ویسے ہم میررر میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو یعنی reflection کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور میررر میں اور مختلف چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ایسا صرف reflection کی وجہ سے ہوتا ہے تو جی تو کیا ہم نے پڑھا آج کہ reflection جو ہے وہ کب ہوتی ہے کہ جب بھی light rays جو ہیں وہ کسی ایک میڈیم سے travel کرتے ہوئے کسی دوسرے میڈیم کی سرپیز سے ڈکراتی ہیں تو اپنے ہی میڈیم میں واپس آ جاتی ہیں اور reflection کا حمل ہونے کے لیے کون سے دو loss کو عبی کرنا ہوگا light rays کو ایک دو لاؤز کو عبی کرے گی light تو اس میں reflection کا عمل ہوگا اس کے ریگولر ریفلیکشن جو کس سر فیس سے ہوتی ہے اور ایک ہی ریز جو ہیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور ریگولر ریفلیکشن جو ریفلیکشن کے زریعے ہوتی ہے اور light ریز جو ہیں جو ریفلیکٹ ہوتی ہیں ریفلیکشن کا فائدہ آپ کو بتائی ہے تو یہ تھا ہمارا آج سمجھ میں آگیا ہے تو لائک کریں اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمیٹ کر پوچھ سکتے ہیں نیکس لیکچر ہمارا انشاءاللہ سفیریکل میررز کے بارے میں ہوگا اللہ حافظ